اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میرے عزیز دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ محفوظ صحت مدر خوشحال ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا Benefits and Uses of Liquorice یا ملکھتی کے فائدے اور استعمال لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک سبسکرائب and شیئر مائی چینل زندھیل شمائل تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف تو جناب آج کا ٹاپک ہونے والا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ معلوماتی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مختصر سب تعریف پیش کرتی ہوں تو جناب اگر ہم اس کے ناموں کی طرف چلیں تو ناموں میں سب سے پہلے اگر ہم اردن میں پنجابی میں اور ہندی میں سے دیکھیں تو تینوں جگہ اس کا نام ایک ہی ہے یعنی کے ملٹی عربی میں البتہ ایسے رب السوس کہا جاتا ہے یا اصل السوس کہا جاتا ہے فارسی میں اس کا نام بیخ مہک یعنی کے مہکتا ہوا جڑ یا مہکتی ہوئی بیخ کا مطبط بیج اور انگلیش میں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا نام لیکوریس ہے تو جناب بہت سے ممالک میں یہ ملتی ہے مگر چین اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ملتی ہے اور سب سے بہترین ملتی ہے چونکہ اس کا نزاد گرم تر ہے تو یہ گرم علاقوں میں نہیں ملتی کیونکہ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ جو تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گرم علاقوں میں اور جو گرم چیزیں ہوں گے وہ ہمیشہ تھنڈی علاقوں میں ملیں گی تو جناب پاکستان کے سودہ بلوچستان کے علاقے ہرنائی اور شمالے علاقے جات گاہ کلوچ میں شکر کوادوں میں اور اشکولے میں یہ خاص طور پر پائی جاتی ہے وہاں بھی یہ خدرو ہے یعنی خدبہ خدوبتی ہے ملتی سفرابی اور سودائی کے لیے بے انتہا امدہ یہ دبا ہے یا کان میں جب آپ کی آنکھیں زرد ہو جائیں تو اس کی زردی کو آنکھوں کی زردی کو یہ ختم کرتی ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی مزاج کے انظر سفرادی اور جو دوسرے سوادی جو انصر ہیں اسے ختم کرتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے تو اگر ہم اس کی بہترین چیز کو دیکھیں یعنی اس کا بہترین اگر ہم جز دیکھیں یا اسے کس طرح استعمال کیا جائے تو یہ ہے جو شاندہ تو جو شاندہ میں اسے استعمال کیا جائے تو یہ بلگم کو خارج کرتی ہے اور پھیپڑوں کی نالیوں کو ساپ کرتی ہے ملٹی چونکہ سفرہ کو خارج کرتی ہے اسے یرکان پیچش مروڑ اور سفرابی جو مزاج ہیں ان لوگوں کے لیے بہترین ہے اور پشاپ کو کھول کر لاتی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ساتھ ڈسکس کروں گے ایک بہت ہی زبردست نسخہ جو کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر وہ خواتین جنہیں مہواری بہت زیادہ آتی ہے اور وہ مرد و حضرات جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں بین جہاں جلن رہتی ہے یا وہ جن کے موں سے یا کسی بھی جگہ سے خون تیز رفتاری سے چلتا رہتا ہے تو جناب یہ ہر قسم کے خون کو آنے سے روکتا ہے تو یہ جو اس کی نسخہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لینی ہے ملٹھی اس کے بعد ہلی اس کے بعد صوف اور پھر کیکر گوند یہ تمام چیزیں آپ نے بیس بیس گرام لینی ہے اور اس کا تمام چیزوں کا مجموعہ آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے اور صفوف بنا لینا ہے اور یہ صفوف آپ نے دن میں تین بات پانے سے لینا ہے تو خاص طور پر خواتم کو مہواری کا زیادہ آنا اور وہ لوگ جن کے ہاتھ اور پیروں کو جنن ہوتی ہے یا کسی بھی کسی کا خون جاتا ہے تو یہ اس سے نجات حاصل کرنیں گے آگے ہم چلتے ہیں بچوں کی خانسی کی طرف جی ہاں بچوں کی خانسی اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو جناب بچوں کی خانسی کے لیے ملٹھی اور صفوف آپ نے لینا ہے کاکڑا سنگی کا یہ دونوں آپ نے برابر ہم وزن لینا ہے اس کے بارے میں یہ بہم نہیں کرنا کہ یہ جی بہت نقصان دے یہ گرم ہے یہ مفلاں ہے نہیں یہ بچوں کیلئے بہترین ہے کیونکہ بچوں کو گرم رکھنے سے ہی ان کی بیماریوں کا تدارک ہوتا ہے تو جناب آپ نے ملٹھی اور صوف کاکڑا سنگی آپ نے برابر ہم وزن لینا ہے اور اس کا صفوف بنا لینا ہے اور پھر اس ایک شہد کے اندر ملا ملا کے آپ نے پیسٹ بنا بنا کر بچوں کو دینا ہے خاص طور پر ان کی خانسی ہے تو یہ بچوں کی خانسی کے لیے بین دیا مجرب گواہ ہے اب ان چلتے ہیں ان لوگوں کی خانسی کی طرف چاہے وہ خانسی خوشک ہو یا پھر خانسی سانس کی تنگی کی وجہ سے آ رہی ہو تو جناب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے یہ تو بہت ہی ایزی ہے ملٹھی کو کوٹ لیں یا ثابت جس طرح آپ کا دل چاہے اسے پانی میں اپال لیں اور دو دو چمچ دن میں استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو سانس کی تنگی یعنی سانس میں اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خانسی بھی ہو رہی ہے بعض وقت خالی خانسی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بے انتہا ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ میدے کے السر سے بہت تنگ ہیں جینا میدے کے السر کے لیے بھی ملٹھی میں بے انتہا تاثیر موجود ہے تو ملٹھی آپ نے لینی ہے یا اس کا صفوف لے لیں آپ پانچ گرام اور جناب کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف اور صرف پانچ گرام ملٹھی کا صفوف آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے میدے اور آتوں کے السر میں بے انتہا فائدے مند ہے اور آپ حیران رہ جائیں کہ وہ لوگ جب میدے کے السر کے لیے بڑی بڑی دوائیں استعمال کریں کڑی کڑی دوائیں کھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ صرف ایک ملٹھی ان کے لیے بے انتہا پور تاثیر ہیں نیکس ہم دیکھیں گے موہ کے چھالے موہ کے چھالوں کے لیے اکثر اوقات لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ملٹھی آپ ایک کپ پانی میں ڈال کر اسے دو تین گھنٹوں کے لیے رکھ دیں پھر اس پانی کو قرارے کریں موہ کے چھالوں اور سوزش میں آرام دیتا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے موہ کے چھالے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نیکس ہمارے پاس ہے کبز جی ہاں کبز ایک ایسا بیماری ہے جو کہ بڑے بڑے پچوں اکثر اوقات بڑھاپے میں تو یہ بہت ہی زیادہ مسئیبت بن جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں ملٹھی لے لیں اور اس سب بول کا چھلکہ ہموزن لے کر ایک گلاس پانی میں ڈال کر رات کو سوزے پی لیں یہ آپ کی کبز کو توڑ دے گا ویسے تو اس سب بول کا چھلکہ بھی کر دے گا لیکن ملٹھی اس کے زیادہ اس کے جو نقصان ہے یا آپ کے میادے میں جم جانے کا مسئلہ ہے وہ صحیح کرتے گا اس کے پاس ہم دیکھتے ہیں تضابیت کو جی تضابیت میں اکثر اوقات آپ لوگ بہت پریشان لیتے ہیں یا کھارے سی کیفت ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ملٹھی آملہ خوشک دھنیا اور آپ نے خوشک دھنیا جو ہوتا ہے مصری یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینے ہیں سو گرام اور اس کا صفوف تلہ تیار کرنا ہے پانچ گرام یعنی ایک چمچ جو ہے چائے والی اور آدھا چمچ کھانے والا آپ نے یعنی اگر آپ چائے کا چمچ لے رہے ہیں تو وہ فل ہوگا اور اگر آپ کھانے کا چمچ لے رہے ہیں تو وہ آدھا ہوگا تو دن میں تین بار استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو میدے کی تضابیت سے نجات مل جائے گی اس کے لئے ایک اور بہت ہی ضرورت سا نسخہ ہے یہ بھی میدے کی تضابیت کے لئے لیکن یہ چھوٹا ہے اور بہت ہی مختصر سا ہے اگر آپ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ نورا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ملٹھی دس گرام اور سوٹھ آپ نے سو گرام ملے لینی ہے اور اس کا صفوق بنا لینا ہے اس کو بھی آپ نے کھانے کے بعد پانچ گرام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے میدے کی تضابیت کو ختم کر کے یہ آپ کو راحت اور سکون محصر کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں ہر قسم کی جیسے بھی ہو آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں وہ کیسے جی جناب آپ کے پاس ملٹھی 12 گرام اسے کوٹ لیں اور آپ ایک گلاس پانی میں اسے بھگو دیں اور صبح چھان کر پی لیں کتنا آسان ہے اور اس سے آپ کے الرجی ختم ہو جائے گی آخر میں ہم اس ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آواز کے بیٹھ جانے کا جی ہاں اکسا لوگوں کے آواز ہمیشہ کوئی کھٹی چیز کھا لیئے آواز اگر آپ کی بیٹھ جائے تو آپ نے لینی ہے ملٹھی 5 گرام مشری 5 گرام کالی میرچ 1 گرام تینوں کو موٹا موٹا کوٹ کر چبائیں گلے میں اسے موٹا موٹا کوٹ کر آپ نے بس تھوڑا تھوڑا چھٹکی ہر تھوڑے پانچ منٹ کے بعد یا تھوڑی سی دیر کے بعد آپ نے اسے چبا لینا ہے یہ آپ کی آواز کے بیٹھ جانے کے لیے بے انتہا موثر ہے اور یہ آپ کی آواز کو ٹھیک کر دیں میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو لائک شکریب 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 لیکن اللہ حافظ